گروہ وہ ہونا چاہیے جو آپ کی پکڑ میں ہو جس سے آپ بات کر سکیں وہ گروہ کیا جو تم سے ملے نہیں پائے سوچنا جڑا جو گروہ آج تم کو یہاں نہیں پہچانتے وہ وہاں کیا پہچانیں گے آج پر لاکھوں کروڑوں ششے لوگ بنا لیتے ہیں لیکن اپنے ششے کا نام نہیں پتا ہوتا اپنے ششے کی شکل نہیں پتا ہوتا تو کیا فائدہ ہے اسے گروہ کو نہیں پتا گروہ وہ ہونا چاہیے جو ششے کا ادھار کر سکے جو ششے کا کلیان کر سکے جو اس کی سمسیہوں کا سمادھان کر سکے تارک آسو نے بہت تفسیہ کی عمر ہو جانے کی برمہ جی کی تفسیہ کی برمہ جی پرگٹ ہو گئے سی پر ہاتھ رکھا تارک آسو جیسا گھر سے آیا تھا دوبارہ ویسا بن گئے برمہ جی نے کہا بیٹا بردان بان اس نے کہا مہاراج آپ بردان لینا چاہتے ہیں تو مجھے عمر بنا دیجی بردان لینا چاہتے ہیں تو مجھے ارے بولو نا برمہ جی کو ہسی آگئے گا برمہ جی کو کیونکہ برمہ جی بولے مجھے پہلے ہی پتا تھا تُو کیا مانگے گا اور تجھے کیا دینا پڑے گا مارا دینے والے کو پتا ہوتا ہے کس کو کیا دینا ہمارے بندارے والے پرچی کاتنے جاتے ہیں جب کسی کی لالا کے ہاں کسی کیا تو لالا کو پتا ہوتا ہے کہ ستیزی آئے ہیں گیارہ آزار سے کم جانے والے مارا دینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے دینے والے کو پتا ہوتا ہے کس کو کیا لیکن دینے والے بھی کئی بار بڑے گجب کے ہوتے ہیں دینے والے بھی کئی بار بڑے تمہارے برنالا کی بات ہے نام نہیں بتاؤں گا نہیں تو تم جا کے قید ہوگی لالا کو میں نے برنالا میں قطع کی ایک پرسننی جیسی بات آتا ہے سبیرے پیرے کا سمہ میں تھوڑا بھنڈارہ کرتا ہوں بھنڈرین آجی میں آرتا میں نے فکر تھوڑی بہت دھنڈاشی دکتی کرنے بھنڈارے کے کسی کے گھر گئے لالہ جی کا نام تو ٹھیک نہیں بھئی آپ تو سمجھ گئے ہوں گے آئیے مہاراج آئیوں گھر گئے کھلو ہوگے مہاراج چاہ لوگے کے تھنڈا لوگے میں نے تھنڈا نہیں پھنگے چاہ بھی یہ پھنگے کہنے نہیں مہاراج کچھ کے لے لو میرے کہنے نہیں بھائی کچھ ہمکو dice چاہ پھلو کہہ دستان مہاراج چوڑ پھلو کہہ ہماراج جوڑ پھلو میں نے کہہ نہیں پھنا پھر پتہ چاہ پھلا کہہ مہاراج کو سن لگے پر آنے پہ کرے کیا بھولا مہاراج کو سون لگے جینے مویا تو مشک出 کے لئے پہنہ پہ کرے ہمارا تو ہنو سو لکے پانی نہ کنے تو ہمارا بولی کیسے آنا ہو میں کہا لالا جی تو ابھی پرچی کٹرنا آئے آپ سے چندہ لینے آئے کہ مارا آگیا کرو کیا دینا ہے میں نے سوچا لالا بڑا دیعوان ہے اپنے آپ میں مہران مانگل ہو میں کہا لالا جی کبنچہ ہجار پرچی پرچی پٹر دی اس میں کی بولو نیا اسی بولتا دیو دینا پھڑی بشتر اندر گیا چیک مٹ لیٹ کے آیا کیا لیٹ جا ہے بٹا پڑی کاؤڑا جائے بٹا پڑی کاؤڑا جائے بٹا پڑی کاؤڑا جائے بٹا پڑی کاؤڑا جائے بٹا چیک میں بڑا کچھ بولو میں آپ تو بڑی علالا پڑ گیا آپ کو ایرانی ہو کیانا بچے میں بیا بینک میں چیک لے کے مانیجر کو جائے مانیجر آپ یہ چیک چیش کرو کہنا مہارای ماں سوڑنا مانیجر چیش مہارای ماں سوڑنا لیکن آپ کا یہ چیک چیش ہونے والا میں نے کہا کیوں مہارای جیس چیش اوپر تو سائن نہیں کیا اس چیش کے اوپر میں نے سوٹو جلدی میں لالا بھول گیا آوکار میں نے ہم باہت لالا جی آپ نے جو چیک کیا تھا اس کے اوپر آپ نے سائن نہیں 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 آپ اسے لالا بولا مہارای ماں آف کرنا سائن میں کروں آنے کیا بولا مہارا میں سائن نہیں کروں میں نے کہا کیوں کہا مہارا میں جو بھی دان کرتا ہوں نہ خوط دان کرتا ہوں نام نہیں کے بھی کرتا ہوں تو تیرے مستدان کو جعبے میں ایسا مستدان بارے دان نہیں سائنگا تو دینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو جعبے نہ آئے برحمہ جی بولے کہ مجھے پتا تھا کہ کیا مانے گا تُنہیں مانگا ہے عمر بڑنے کی بات لیکن عمر تو میں سائن نہیں نہیں ہوں جب میں خود ہی بڑنے والا ہوں تو پھر ہی تجھے عمر میں سے بڑا ساتا ہوں بڑا ساتا ہوں